بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور میری تہہ دین سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوش رکھیں سہت اور تمزستی کے ساتھ اچھی زندگی دیں آمین سلم آمین اور آج بھی بنانا جاری ہوں بہت ہی مذہر دار اور آسان سی ریسی پی کے ساتھ ہیدر آباد دمبر یعنی جو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں اور تو اس کیلئے اس کے سامان دیا ہے اور جس طرح میں نے چکن کو میرینیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور چکن کا گوش لیا ہے میں نے یہاں پر ڈیڑھ کلو اور اس کو دھو کر میں نے اس کا پانی نکال لیا ہے اچھا سا ساف کر لیا اس کو اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو اس کے لیے میں یہاں پر میں لیمو کو کاٹ کر رکھ رہی ہوں تمام سامان میں نے نکال کر رکھ دیا ہے اور کیا کہ سامان میں لے رہی ہوں تو یہ میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے یہاں پر نمک تو نمک میں ڈالوں گی تقریباً اس کے اندر ایک چمچ ڈالوں گی میں نمک اور لیمو ڈالیں گے ہم تو لیمو کے بیج نکال لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ سرکے بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ مگر لیمو سے اس کا بہت اچھا فیلیور آتا ہے اور اس کی جو خوشبی ہوتی ہے بہت ہی اچھی آتی ہے تو اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی لیمو تو آپ دو عدد لے لیجئے گا اور یہ کافی رسیلے لیمو ہیں تو یہاں پر میں دو عدد لیمو ڈال رہی ہوں اس کے اندر اچھا سا نیچوڑ کے ہم اس کا رس ڈال دیں گے اور ادرک لیسن کا پیس لیں گے یہ ادرک لیسن کا پیس میں نے پیس لیا تھا دو چمچ میں نے ادرک لیسن کا پیس لیا ہے اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور ہم یہ ڈالیں گے حلدی تو ایک چمچ میں نے حلدی ڈال دی اس کے اندر اور دھنیا ڈال رہا ہے ہم تقریباً ڈیرھ چمچ اور پیسی ہوئی لال میں ڈال رہی ہوں میں یہاں پر دو چمچ اور یہاں پر میں نے جواتری جائفل اس کو کوٹ لیا تھا تو یہ میں نے ڈالا ہے تقریباً آدھا چھوڑا چمچ اور یہ میں نے پودینہ اور ہر دھنیا آدھی آدھی گڑی میں نے توڑ کر اور کاٹ لیا تھا اس کو دھو لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں چھ ساتھ ہری مرچے ڈال دیئے اور ایک پاؤ میں نے دہی پھینٹ کر ڈال دیا اور یہ میرا گھر کا بنایا ہوا جو ہے بریانی مسالہ ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو دے چکی ہوں تو اگر آپ چاہیں تو آپ بزار کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً دو چمچ آپ ڈال سکتے ہیں بریانی مسالہ تو یہ مسالے میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے مگر گھر کی بنایا ہوا مسالوں میں الگی بات ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے یہ براؤن پیاز ہے وہ میں نے تقریباً ایک پیالی کی قریب ڈالی ہے تو آپ گھر میں بھی بنایا ہے تو تقریباً تین چار پیاز کی آپ براؤن پیاز کر لیں تو ابھی مرچے اس میں تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی مرچے اور ڈالی ہے کیونکہ یہ ہیدر آبادی دمبر یعنی تھوڑی چٹپٹی اور مزیدار ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے چار ادد ٹیماتر لیے تو اس کو میں نے دھوکے رکھ لیا ہے اور اس کو بھی ہم باریک باریک کاٹ دیں گے تو ابھی میں ڈالنا بھول گئی تھی تو جب میں نے مسالے مکس کر لیا تو یہ بھی میں نے نکال کے رکھے ہوئے تو یہ بھی ہم ٹیماتر بھی ڈال دیں گے تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور اس کا آئے گا اور چکن کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹہ تقریباً ہمیں رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں تو چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر میں چامل کو بائل کرنے کے لیے میں نے لیا ہے گرم مسالہ ہم پانی پانی کے اندر ڈال دیں گے اس میں تھوڑی سی لونگیں ایک بڑی لائچی دار چینی اور تھوڑا سفید زیرہ اور تیز پات پتہ لیا ہے سفید سرکہ ڈالا ہے میں نے تقریباً ایک چمچ کے قریب اور پانی ہم اتنا لیں گے کہ چامل سے زیادہ ہو پانی تاکہ حرام سے چامل جو ہے اس کے اندر بائل ہو جائے اور یہاں پر ہم نمک ڈالیں گے کافی سارا کیونکہ بائل کرتے میں جب ہم اس کا پانی نکال دیں گے تو نمک کا پانی نکل جاتا ہے تو اس میں فلیور ڈالنے کے لیے ہم کافی سارا نمک ڈالیں گے تو ابھی پانی گرم ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے جو ڈیڑھ کلو چامل لیے تھے اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھیگو کر رکھ دیئے تھے یہ چامل ہیں ہمارے سیلہ چامل جو پیلے چامل ہوتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو باسپتی چامل کی بھی بنا سکتے ہیں اس کو صرف پندر منٹ آپ بھیگوئے گا اور پھر اس کو بائل کر کے رکھ دیں مگر میں نے یہاں پر لیا ہے سیلہ چامل اور وہ میں نے ڈال دیئے اس کے اندر تو ابھی چامل ڈال کر میں نے اس کو جو ہے پرچے سے چلا دیا ہے اور ایک کنی رہنے تک ہم اس کو پکائیں گے ایک کنی دیکھنا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو دبا کر دیکھیں گے تو اندر سے تھوڑا سکت ہوتا ہے تو ابھی میں اس کا پانی جو ہے وہ نکال رہی ہوں چلنے کی مدد سے اور اس کو ابھی ہم دم پر رکھیں گے تو یہ جو سیلہ چامل ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو کافی دیر دم پر رکھیں گے اس وجہ سے میں نے سیلہ چامل لیا ہے تو چامل کو بائل کر کے میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے آل ڈال دیا ہے ایک پیالی اور اس میں میں نے گرمہ سالے لیا ہے سفے زیرہ لیا ہے ایک چمچ اور کالی مرچیں اور لونگیں لیے میں نے تقریباً آدھا آدھا چمچ اور سب جلائچی لیے چار پانچ آدھا دو تین تیز پات پتی لیے سفے زیرہ لیا ہے تو یہ ہم ڈال دیں گے آئل کے اندر اور ایک چمچ میں نے لیا ہے شاہی زیرہ تو بس یہ ڈالتے ہی ہم ڈالیں گے ادھرک لیسن کے پیس کیونکہ زیادہ ہم گرم تیل میں نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ گرم مسالہ جل جائے گا اور اچھا ہمارا مسالہ بننے کے بجائے کالا پنسالہ ہو جائے گا اس وجہ سے ہم مسالہ اگر مسالہ ڈالتے ہی ادھرک لیسن کے پیس شامل کر دیں گے تو اس کو بس تھوڑا سا اس کو ہم مکس کریں گے اور اس میں میں نے یہ آلو لیے تھے تقریباً آدھا کلو آلو لیے تھے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں مگر میں نے ڈیڑھ کلو میں میں نے آدھا کلو آلو لیے اور اس کو ہم تھوڑی ڈال کر بھونیں گے اور یہاں میں نے لیے بادین کے پھول تقریباً پانچ چھے عدد میں نے بادین کے پھول لیے تو یہ ہمارا گرم مسالہ چلا گیا اور یہ میں نے لیے دکھنی مرچے پٹنا مرچے کلاتی ہیں لال پٹنا مرچے تو یہ میں نے لیے تقریباً آٹھ دس عدد تو یہ بچوں کو ہمارے بہت اچھی لگتی ہیں یہ ڈالواتے ہیں مجھ سے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مد ڈالیے گا تو بس آلو کو تھوڑے دیر میں نے بھون لیا اور اس کے بعد جو میں نے میری نیٹ کر کے مسالہ رکھا ہوتا چکن مسالہ وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور چند سیکنڈ ہم اس کو بھونیں گے زیادہ پکائیں گے نہیں تو یہ میں نے مسالہ ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو ہم بس چند سیکنڈ میں اس کو ہم اس اچھا سے مسالے کے اندر مکس کریں گے تاکہ آل جو ہے اس کو اپر آ جائے تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چکن ڈالتے ہی چامل ڈال دیتے ہیں مگر میں تھوڑا سا اس کو بھونتی ہوں تو ابھی مجھے یہ چھوٹا بھوگونا لگ رہا تھا اس فیرے سے میں نے بڑا بھوگونا لیا ہے اور اس کے اندر یہ مسالہ شفٹ کر رہی ہوں کیونکہ جو ہے بڑے بھوگونا میں پکانا چاہیے تاکہ چامل جو ہے اس کو جتنی اچھی جگہ ملے گی اتنے ہی اچھے آپ کی چامل کھلے کھلے اور اچھے بنیں گے چامل تو اگر آپ چھوٹے بھوگونا میں بنائیں گے تو چامل جو ہے دب جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر زیادہ پھولتے نہیں ہیں تو چپکنے کا ڈر ہوتا ہے اس فیرے سے میں نے بڑا بھوگونا لیا ہے تو یہ مسالہ دیکھیں آپ اس کے اندر جو ہے آئل اوپر آ گیا تھا بس چند سیکنڈ میں نے اس کو بھوڑا تھا اور اس کے اندر میں ایک پاؤ دائی اور شامل کر رہی ہوں اوپر سے میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی براؤن پیاس تھی آدھی کٹوری کے قریب وہ میں ڈالوں گی آپ بلکل ایسے بنائیے گا بلکل دم بریانی تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی بنے گی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو یہاں پہ میں نے براؤن پیاس ڈال دی اور ٹیمارٹر جو میں نے لیا تھا تقریباً دو ادد وہ میں اس طرح سے اوپر سے رکھ دوں گی تاکہ اس کے جوز جو ہے وہ مسالوں کے اندر اور اچھا آ جائے توڑا میں نے ہرہ دھنیا اور پودینہ بچا لیا تھا جو میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ میں نے ڈال دیا اوپر سے تو اس کے اندر بہت زیادہ مسالے اور اچھے مسالے جاتے ہیں اور یہاں پر میں نے جو چامل بوائل کر کے رکھے ہوتے وہ میں نے ڈال دیا سارے تو اس کو ہم پھیلا دیں گے اور بڑی احتیاط کے ساتھ پھیلائیں گے کیونکہ چامل جو ہیں ان کو بہت پیار سے بنانا پڑتا ہے اگر آپ جلد بازے میں الٹا سیدھا چمچ چلائیں گے تو اس ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی تو یہ لیئر کے طریقے سے بنتا ہے جیسے مسالہ اور وائٹ چامل جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس طرح سے نکلتے ہیں اور اوپر سے میں نے یہ زردے کا کلر ڈال دیا ہے اور جو میں نے دو ٹیمارٹر ڈالے تھے ایک ٹیمارٹر میں نے بیچ میں رکھ دیتا ہے اور ایک ٹیمارٹر میں اوپر رکھ رہی ہوں یہ بڑے سائز کی ٹیمارٹر ہیں بڑے بڑے اور بہت ہی جوسی اور لال ٹیمارٹر ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی سارے ٹیمارٹر لگ رہے ہیں مگر یہ ایک ہی ٹیمارٹر ہے اور ہردنیا اور پودین اوپر سے ہم ڈال دیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بھی ماشاء اللہ سے تو یہ میں نے اوپر سے اس طرح سے سجا دیا ہے اور تھوڑی براؤن پیاز ہم ڈالیں گے تو براؤن پیاز کرنے کا طریقہ بھی میں نے اپنی چینل پر بتایا آپ کو بہت اچھے طریقے سے براؤن پیاز بنتی ہے آپ بنا کر کافی ساری رکھ سکتے ہیں اور اب میں جو ہے یہاں پر آٹا لگا رہی ہوں اس کو ہم دم پر رکھیں گے تو آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس فائل پیپر ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں لگا کے تاکہ دم اس کے جو بہاں پر وہ بلکل بھی بہار نہیں نکلے اور اچھا سا دم آ جائے اس بیریانی میں تو یہ آٹا چارو طرف سے میں نے اس پر لگا دیا ہے اور اس کو میں نے تقریبا 45 منٹ کے قریب میں نے اس کو پکایا ہے میڈیم پر میں نے اس کو تو اب میں 45 منٹ کے بعد جو ہے آٹا ہٹا رہی ہوں اور بسم اللہ کر کے میں نے جو ہے تمام آٹا اسی طرح سے ہٹا دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہی کھولوں گی اس کو بھگونے کو آپ خود دیکھئے گا یہ دیکھیں بھاپ کتنی زیادہ اس کے اندر بن گئی ہے بھاپ میں ہی گوشت دم پہ آئیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری حیدر آبادت دم بریانی بلکل تیار ہو گئی ہے اور اب میں اس کو نکالوں گی تو اس کا جو ٹیسٹ ہے اور بریانی سے بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جوسی ٹائپ کی ایسی بریانی ہوتی ہے تو جب بھی آپ بریانی نکالیں ایک سائٹ سے نکالیں اور اس طرح بسم اللہ کر کے نکالیں اللہ پاک برکت دیتا ہے اور نکالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بڑا کوئی کم مسالے کھانا پسند کرتا ہے تو اس کو آپ بغیر مسالوں کے بھی دے سکتے ہیں اور کوئی زیادہ مسالے پسند کرتا ہے تو آپ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو اس کو میں سرونگ ڈش میں نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہماری کتنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاری بریانی بنی ہے تو امید ہے مجھے آپ کو یہ حیدر آباد دم بریانی ضرور پسند آئے گی اور اس کی کافی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ہمیں یہ دم بریانی بنانا سکھائیں اس کی ریسپی دے تو آپ میرے بیورز ہیں آپ کی میں بات کبھی بھی نہیں ڈال سکتی کبھی بھی میں آپ کی بات کو درگزر نہیں کر سکتی تو میں نے آپ کو یہ ریسپی دیئے اور اب آپ اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کریں اپنے گھر والوں کو کھلائیں خود کھائیں اپنے ماں کو کھلائیں ان کی بہت ساری ڈہر ساری دعائیں لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کی تعریف ہوگی اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آلو بلکل اچھے سے گل گئے اور چکن بھی بہت اچھا گل گیا اس کو میں نے بلکل بھی نہیں پکایا تھا بس مسالہ ڈال کے چند سیکن میں نے اس کو بس بھونہ تھا مسالے میں تو ہماری بریانی دیکھنے میں اچھے لگ رہی ہے تو ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدہ رہی ہے اور دیکھیں گوشت کتنا اچھا گل گیا اس کا اس کو آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بنا سکتے ہیں اور جب آپ اس کو دم دیں گے تو ایسی ہی کر جائے گی ہے اس کا جو گوشت ہوتا ہے ایسی ہی کر جائے گا دم کے اندر تو مجھے امید ہے کہ آج کی ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پستائے گی تو آپ اس ریسی پی کو آپ اپنے گھر میں ٹرائے کر کے دیکھیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور بہت ساری دعایں ہیں ان سے اور تو اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے جائے چاہوں گی آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں خیال رکھیے گا اپنے ماں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا تو پھر بھی لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ